آپ اس میں جو لاس مسالہ جائے گا وہ اور گہنو ہے یہ کٹالین ہر بے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کا ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے اپنی گھروں میں خوش رکھے آمین سم آمین آج میں اپنی کچن میں بناوں گی پیزا ساؤس پیزا ساؤس کیسے سانی سے گھر میں تیار کی جاتی ہے اس کی رسم میں آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ نے گھر میں پیزا تیار کرنا ہے تو یہ من سوچیں کہ پیزا ساؤس بزار سے لانے پڑے گی اور سانی کے ساتھ گھر میں ہی آپ پیزا ساؤس تیار کر سکتے ہیں آپ میرے طریقہ دیکھیں کہ میں جھٹ پٹ پیزا ساؤس کیسے تیار کرتی ہوں اس کے لیے میں نے ٹماٹو کیچپ لی ہے یہ تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو آپ نے اگر نہیں ہے تو بزار سے منگا لیں ٹماٹو کیچپ یہ میں ایک پیالی اس میں ڈالوں گی میں ایک پیالی تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ بنا کے فریج میں رکھ لیں تو یہ کافی دن چلی جاتی ہے بزار سے پیزا ساؤس بہت ہی مہنگی ملتی ہے تو آج کے بعد آپ گھر میں ہی اس کو تیار کر سکتی ہیں اگر آپ میرا طریقہ دیکھیں گے میں جب بھی پیزے تیار کرتی ہوں تو گھر میں ہی پیزا ساؤس کو جدی سے تیار کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے آج بہت زیادہ پیزے ریڈی کرنے آئے یہ دیکھیں میں پاس تو میں اس کے لیے پیزا ساؤس گھر میں ہی بنا رہی ہوں یہ جو میں پیزا ساؤس بنانے لگی ہوں یہ ایک مرشل طریقہ ہے آپ بھی اس طریقے کو دیکھیں اور اسی طرح بنا کے تو آپ اپنی فریج میں رکھ لیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ٹماتر کچپ میں نے ڈال دیا ایک پیالی اپنے پوٹ میں اب اس میں میں یہ جو مسالیں ڈالوں گی ایک چمچ کالی میرچ ہے ایک چمچ سرخ میرچ ہے پی سی وی ایک چمچ میرے پاس لسن کا پورڈر ہے اگر آپ کے پاس لسن کا پورڈر نہیں ہے تو آپ لسن کی چھوٹی کٹنگ کر لیں یا چوب کر لیں ایک چمچ وہ ڈال دیں اور یہ میرا ہوم میڈ گرم مسالہ ہے اپنی کیچپ میں میں یہی ڈالوں گی بزار سے آپ کو مسالہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک کمپلین مسالہ ہے آپ میرے چینل پر اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں مسالے ڈال کے تو یہ مسالہ تیار کیا ہوا ہے آدھی چمچ میں اس میں نمک ڈالوں گی یہ سفیر نمک ہے نمک کیونکہ پہلے ہی کیچپ میں کافی ہوتا ہے تو اس میں آپ نے نمک زیادہ نہیں ڈالنا اور لسن کا پورڈر بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چوب کر کے لسن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آسانی کے ساتھ لسن کا پورڈر جہرم بزار سے مل جاتا ہے کیونکہ اس کا فلیور اس میں بہت ہی اچھا آتا ہے اب میں اس میں یہ مسالے ڈال دیتی ہوں اب اس میں جو لاس مسالہ جائے گا وہ اورگینو ہے یہ کٹالین ہرب ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کا ڈالنا اچھی خوشبو ہے یہ ہمارے پیزا سوس میں تو یہ میں نے ایک چمچھی ڈالنا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پیزے میں اورگینو جو اینا یہ مسٹ ٹلتا ہے تو یہ خوشبو کے لیے ڈالا جاتا ہے یہ کٹالین ہرب ہے تو اس کا ڈالنا بہت ہی ضروری ہے اب ہم اس کو مکس کر دیں گے اتنی ٹھک تیار ہوئی ہے ہماری پیزا سوس آج کے بعد آپ بزار سے پیزا سوس لانے بھول جائے گے کیونکہ گاہ میں اگر اتنی اچھی پیزا سوس تیار ہو جائے تو مہنی مہنگی پیزا سوس لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اتنا مزے دار ہے ڈبل مزے کی بن گئی ہے ہی میں پیزا سوس اپنے فریج میں رکھ لیتی ہوں کسی پورٹ میں ڈال کے یا بوٹن میں ڈال کے ہم رکھ سکتے ہیں اور جب بھی پیزا تیار کرنا ہو تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو پیزا تیار کر کے دکھاؤں گی تو اس پہ میں یہ پیزا سوس لگاؤں گی اگر آپ کو یہ جھٹ پٹ پیزا سوس تیار کرنے کا طریقہ چلگا ہے تو آپ اپنی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں خود بھی یہ پیزا سوس منا کے اپنی فریج میں رکھ لیں تاکہ آپ کو بزار سے پیزا سوس کبھی نہ لانے پڑے اور گھر میں ہی بنی منائی پیزا سوس آپ کو مل جائے اب میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں اللہ حافظ